مسیح یسو کے پاک قضل اور جلالی نام میں آپ سب کی سلام دی ہو دل سے شکر گزار ہوں کہ اس کے فضل میں ہم سب جمع ہیں اس لیے اس کی استائش کریں اس کی وڈھیائی کریں اس کی حمد کریں اس کے حضور میں بیٹھیں اور خدا کے کلام پر گروہ گوز کریں سیکھیں جانیں اور اس میں بڑھتے رہیں آج جس ٹپک کو یا جس بات کو ہم سیکھنے کے لیے ہیں کاش ہم انجیلی ایمان میں رہ کر اس تعلیم کو پورا کرنے والے ہوں خرات یا حدیہ یا چندہ یا دیئے کی یہ کسی بھی مذہب میں ان لوگوں کے لیے جو اس کے پیروں ہیں نہائید ضروری ہوتی ہے اور کئی مذہب کئی طرح کے لوگ اس کو دیتے ہوئے پیش کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں لاتے ہوئے کئی طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں لیکن ہمیں ہمیں اس بات کو جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کے پیروں ہیں ہم مسیح کے ماننے والے ہیں ہمارا پربو مسیح ہے اس لیے ہم غیروں کی طرف دیکھ کر ان کی طرح ہدیہ دینے والے خرات کرنے والے دیئے کی دینے والے نظرانہ دینے والے صدقہ دینے والے نہ ٹھہرے لفظ خرات جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ خیر کی جمع ہے زبدست ہے اس کو جاننے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے کہ لفظ خرات خیر کی جمع ہے تو جب ہم خرات دیتے ہیں تو اصل میں ہم خیر کی بات کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں ہم خریت کو اپنی زندگی پر جو ہیں لاتے ہیں ہماری زندگی اس حد یہ کہ وسیلہ سے خریت کی طرف نکلتی ہے خیر کی طرف نکلتی ہے اور ہم خدا ان سے اس کی حضوری سے اس کی بخشش کے وسیلہ سے خیر کو حاصل کرتے ہیں خیر کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے جی پیچھے سے ضرورت ہے جی جی تو اس کے لیے پھر آپ کی مدد کی ضرورت ہے جی خیر کی تشریح کیا کی جا سکتی ہے جی اس کے کیا مہنی ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے امن اور سلام دی خیر کہ مہنی ہیں خریت یعنی ہم بلائی کو حاصل کرتے ہیں جب ہم خدا کے حضور میں حدیع پیش کرتے ہیں یا کئی دفعہ ہم خرات کرتے ہیں بانٹتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں خریت آتی ہے اگلے حصے میں اس بات کو بڑا واضح جو ہے بائبل کلیر کرتی ہے اس پر ہم پہنچنے والے ہیں سو لفظ خرات پھر اس کے مہنی خیر کی جمع ہے یعنی یہ خیر کو ہمارے سامنے رکھتی ہے اور یہ جب ہم لغت میں اس کے مہنی دیکھتے ہیں تو خدا کو دینا یعنی اپنے رپے پیسے کو خدا کی راہ پر دینا یہ خرات کرنا ہے ہدیہ اس کے مہنی بھی اپنے رپے پیسے سے خدا کو خوش کرنا اس کی حضوری میں اپنے رپے پیسے میں سے اسے دینا ہے بعض دفعہ یہی حدیعہ جو ہے اس کو ہم چندہ بھی کہتے ہیں اور اکثر خاص طور پر جو ہم تھیلی میں ڈالتے ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے چندہ ڈالا ہے جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو عمال کی کتاب میں اور خطوط میں یہ بات واضح بار بار ہو رہی تھی کہ رسول کلیسیہ کے لیے اکثر جو اپیل کرتے کہ آپ نے فلان کلیسیہ کے لیے کچھ نہ کچھ خداون کی حضوری میں لانا ہے تو اس کے لیے لفظ یہ وہ یوز ہوا ہے میرے آنے پر چندے جمع نہ کرنا یعنی مجھ سے پہلے پہلے جو کسی نے دینا ہے خدا کی راہ پر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں کیونکہ اگر میں آؤں اور پھر چندے جمع ہونے شروع ہو جائیں تو ٹائم بیسٹ ہوگا ہم خدا کے کلام پر دیان نہیں دے سکیں گے کئی باتوں کو نہیں سیکھ پائیں گے اور مجھے اور بھی وہ سے کام ہے اس لیے میرے آنے سے پہلے کیا کر لینا چندہ جمع کر لینا اور اس طرح کے حوالے ہمارے سامنے آتے ہیں یہ چندہ دینا جو ہے یہ جب ہم ہم چندے کے لفظ سے بھی جان سکتے ہیں یہ جو لفظ ہے خرات خدا کی راہ میں دینا شدقہ کرنا نیکی کی راہ پر دینا بلکہ دینا کیا اس کے مینی نیکی نیکیوں کے بھی ہیں بلائی کے بھی ہیں اب یہ جو خرات کرنا ہے ہدیہ دینا ہے چندہ دینا ہے خدا کی راہ میں اپنے پیسے کو خرچ کرنا ہے اس کی بابت امسال کی کتاب سب سے ایک حوالے سے ہم اس تعلیم کو شروع کرتے ہیں سیکھنے کے لیے امسال کی اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے اکثر یہ ہوتا ہے ہمارا کوئی عزیز غریب ہے متاج ہے وہ مالی طور پر کمزور ہے اور وہ جب ہمارے گھر میں آتا ہے اس بات کو نوٹ کیجئے گا اکثر گھر کے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ عداس ہو جاتے ہیں یا بیزار نظر آنے شروع ہو جاتے یا کوئی ہمارا رشتے دار نہیں ہے لیکن ایک شخص ہے وہ مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد کبھی کبار ہمارے گھر میں آ جاتا ہے یا پندرہ دن کے بعد ہمارے گھر میں آتا ہے اور اکثر وہ سوال کرتا ہے کہ آپ مجھ پر مہربانی کریں کیونکہ گھر میں بچوں کے لیے کھانے کو نہیں ہے تو ایک بار دو بار شہتین بار چوتھی بار اس کا چہرہ بلکہ جب وہ دروازہ نو کر رہا ہے پتا چلا ہے کہ فلان ہے تو آپ خوش ہوں گے سچی بات یہ ہے اس کے لیے اس کی دلیری کے لیے تعلیم بچا دیں ہاں واقعی اب ہم بیزار آ چکے ہیں ہم کہیں گے اس کی تو عادت ہی ہو گئی ہے یہ تو ہمیشہ آ جاتا ہے اور ہم بیزار ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہمارا کوئی عزیز ہے دوست ہے وہ مالدار ہے خوشحال ہے اس کو جو ہے وہ بڑا بلیس نظر آتا ہے وہ ہفتے میں دو بار آئے اور پھر آتا ہی رہے ہر ہفتے میں تین بار شروع کر دے تو کسی کو بیزاری ہوگی ہرے کسی کو بھی بیزاری نہیں ہوگی کیونکہ وہ مالدار ہے اور وہ شخص ضرورت مند ہے حاجت مند ہے کنگال ہے کمزور ہے اس کے لیے ہمارے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں بلکہ کئی دفعہ اس کے آتے مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں خدا کا کلام ہمارے سامنے ہے اور بڑی واضح ہے اس بات کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اپنے ہمسائے کو حقیر جانتا ہے کہ اس لیے کہ وہ کنگال ہے گریب ہے مسکین ہے متاج ہے وہ گناہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے گناہ کرتا ہے شاید ہم اس کو گلتی سمجھیں شاید ہم یہ کہیں کہ یہ اس کی کمزوری ہے اس کو آتے ہی اس کا موں اس پہ بارہ بج جاتے ہیں یہ لیکن خدا کی نظر میں یہ گناہ ہے اور یہ میں کہوں گا بہت بڑا گناہ ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن جو شخص کنگال پر رحم کرتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے حاجت مند کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو اس کی بسات ہے کئی دفعہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ کر ہی بسات میں رہ کر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے اسی کو ہم کر رہے ہوتے بلکہ جو ہمارے بس میں ہے بہت دفعہ تو اس سے بھی ہم کم کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اس شخص کو جو غریب ہے متاج ہے مسکین ہے کنگال ہے اس پر رحم کرتا ہے اور اپنی مٹھی اس کے لیے کھولتا ہے وہ مبارک ٹھہرے گا وہ کیا ٹھہرے گا مبارک مبارک لفظ جو ہے اس کے معنی ہے باعث سے برگت وہ شخص اس نے جو کچھ بویا ہے مسال کے طور پر زیادہ نہیں بو سکا سو ہی اس نے بویا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا وہ برکت پانا شروع ہو جائے گا اس کی عمدنی میں اس کے رزگار میں اس کی صحت میں اس کی سلامتی میں اس کے خاندان میں امن اور شانتی ٹھہرنی شروع ہو جائے گی خیر ہونی اس کی شروع ہو جائے کیونکہ اس نے مسکین کے لیے غریب کے لیے یتیم کے لیے مسافر کے لیے پردیسی کے لیے کچھ بویا ہے اور جو کچھ اس نے بویا ہے اسی سے اس کو پھل ملے گا مسال کے طور پر ایک زمیدار ہے اور اس نے بوتے وقت اس کی جو ہے زمین کافی تھی مسال کے طور پر اس کے پاس جو ہیں بیس اکڑ زمین تھی لیکن بوتے وقت اس نے ایک اکڑ ایک خیت کو بویا ہے تو کتنے کھیتوں میں سے کاٹے گا جی کتنے کھیتوں میں سے کاٹے گا کیونکہ اس نے اور یہ بونے کا اصول خدا کی طرف سے ہے ہم جتنا بوئیں گے اتنا ہی کاٹیں گے اور ضرورت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو بائبل کا ماننے والا ہے وہ متاج کو مسکین کو دے کر بڑھ بڑھانا نہ شروع کرے کڑکڑانا نہ شروع کرے وہ کاش خوش ہو کہ آج میرے گھر میں یہ شخص خریت کا سب ٹھ زبور ایک سو بارہ اس کی نامی آیت اس نے بانٹا اور مرتاجوں کو دیا اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا زبور نویس واضح تعلیم کو کیا چاہتے ہیں کہ اس نے مرتاجوں میں مشکینوں میں غریبوں میں بانٹا ہے اس نے ان کو دیا ہے اس نے ان کی حاجت کو پورا کیا ہے اس نے ان کی ضرورت کو پورا کیا ہے اور اس لیے یہ شخص جو خدا کی راہ میں دینے والا ہے یہ باعث سے برکت ہے اور میں اسے عزت بخشوں گا اور یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا سینگ ہمیشہ سر بلند رہے گا تو اس کے مینی یہ ہے کہ اس کی عزت جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی یہ ہمیشہ عزت پاتا رہے گا کیونکہ اس نے مشکین کا خیال کیا ہے متاج کا کنگال کا غریب کا خیال کیا ہے اس نے خدا کی راہ میں دینے کی تعلیم جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے مشکینوں سے مون نہیں پھیرا اس لیے اس کا سینگ سدا سر بلند رہے گا ہمیشہ سر بلند رہے گا اس کی عزت ہمیشہ برقرار رہے گی اور جب ہم دینیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا چوتھا باب اور ستائیسویں آیت تو دینیل بادشاہ کو ایک سلا دیتے ہیں ایک مشورہ دیتے ہیں اے بادشاہ تیرے حضور میری سلا قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر پرانے احد کی کلیسیہ اس کے لیے یہ تعلیم تھی کہ وہ کسی بھی بدکاری کو گناہ کو دور کرنے کے لیے کربانی چڑھائیں کدھا کی حضوری میں وہ کربانی جو چڑھائی جاتی ان کے گناہوں کی معافی کا سبب سمجھی جاتی بلکہ یہ ہم علماء سے سیکھتے ہیں کہ وہ گناہ جو ہیں اس کے ڈامپ دیے جاتے اور جب ہم اس حوالے پر گوھر کرتے ہیں تو دینیل باچہ کو صلاح دیتا ہے کہ اپنی بدکاری کو دور کرنے کے لیے مشکینوں کا خیال کر تیری جو بدکاری بہت بڑھ گئی ہے تیرے اندر کی بدی اگر تُو چاہتا ہے کہ یہ دھل جائے اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرے اندر کی گناہ جو ہیں وہ مٹیں ڈامپے جائیں تو کیا کام بتایا دے مشکینوں پر رحم کر یعنی مشکینوں کا دیان کر مسکینوں کو کچھ بانٹ دے کچھ ان کو دے دے جو ان کی حاجت کو پورا کر دے تو تیرے گناہ ماف ہو سکتے ہیں یہ پرانے اہل کی کلیسیہ کی بات کر رہا ہوں یہ اس بات کو نوٹ رکھئے گا اور اس کی مافی اس میں ہے اس کو سلاح دیتا ہے تے ایک جملہ بولی آجان دا سی کسی نزین چاہ ہاں ہاتھ دا دیتا ہویا کام آگیا کبھی ایسا جملہ سنا اپنے خاندان میں گھر میں بزرگوں سے آپ نے بہت دفعہ تو یہ جب ہم اپنے ہاتھ سے خدا کی راہ میں کچھ نکالتے ہیں اپنی امدنی اپنی تنخواہ اپنے دولت میں سے جب ہم خدا کے لیے نکالتے ہیں تو اگلی سے میں اس بات کو بیان کروں گا وہ ہمارے لیے پھر اس حدیعے کو یاد کر کے ہمارے لیے مشکل سے ہمیں ازادی دینے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے یہ حدیعہ دینا یہ چندہ دینا یہ خدا کی راہ پر دینا مشکنوں کو دینا غریب وں کو دینا بیواؤں کا خیال کرنا کنگھال کا خیال کرنا یتیم کا خیال کرنا یہ نخائد بڑی تعلیم ہے جس میں یہ کہوں گا کہ کلیسیہ میں سے یہ باتیں تقریبا اٹھ چکی ہیں ہم دوسروں کا خیال نہیں کرتے سو دینیل بادشا کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی بدی کو دور کرنے کے لیے مشکینوں کا خیال کر اور شاید خدا تجھ پر رحم کرے عمال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں دسویں باب پر تو اس دسویں باب میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو بار بار کلیسیہ کے سامنے دھرائیا گیا ہے بار بار اس بار کو کلیسیہ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو صوبے دار ہے دسویں باب اس کو آپ ضرور جا کے گھر پڑھئیے گا ہونی بس پڑھ دے رہ گئے ہوتے سنن تو رہ جو گے دسویں باب ضرور پڑھئے گا اس میں ایک شخص ہے گرنیلیس یہ صوبے دار ہے اور یہ اس کی بابت لکھا ہے کہ یہ خدا سے ڈرنے والا شخص ہے اور ہے یہودی نہیں اسرائیلی خاندان میں سے گرانے میں سے یہ نہیں ہے غیر قوم سے ہے لیکن خدا سے ڈرتا ہے اور یہ یہودیوں کو اپنا ہدیہ دیتا ہے یہ اکثر اپنی اپنے ہدیے کو یہودیوں کے سامنے پیش کرتا تھا اور ایک دن اسے خداون نے یہ بات بتائی خداون کا فرشتہ اس کے پاس آیا خدا کی حضوری اس پر ٹھہری اور خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوا کوئی سٹوری نہیں کر رہا ہوں دس میں باب کی بات کر رہا ہوں عمال کی کتاب میں سے اور یہ شخص ڈھر کیا خوف زدہ ہوا اور خدا نے اس سے کلام کیا کہ دیکھ تیری خرات تیرا ہدیہ اس کو خدا کے حضور میں یاد کیا گیا ہے زبردست بات ہے آپ یا میں یا کوئی بھی شخص جو ہدیہ دیتا ہے خرات کرتا ہے نظرانہ دیتا ہے چندہ دیتا ہے خدا کی حضوری میں خدا کی راہ پر بوتا ہے وہ یاد کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کئی دفعہ ہم سمجھتے آگے دیتا ہے بات چلو لیکن امسال کی کتاب میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جو مسکینوں کو دیتا ہے وہ مجھے کرزدار کرتا ہے جس نے غریب کو دیا ہے اس نے خدا کہتا ہے مجھے کرزدار کر دیا ہے جب ہم غریب کے لیے کچھ نکالتے ہیں اسے دیتے ہیں مسکین کے لیے کچھ جو ہے دے دیتے ہیں تو یہ خدا پر کرز ہو جاتا ہے اب خدا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سو روپیہ تو بھو دیا ہے کتنے کس طرح سے کب میں نے اس کو واپس کرنے یہ اب اس کے لیے یہ کرز ہے اس کے لیے یہ بھار ہے وہ خدا جو ہے اس شخص کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اس نے میری راہ پر دیا ہے اس نے میری تعلیم کو پورا کیا ہے اس نے برز ہے اور خدا اس کی بابت اسے لٹانے کے لیے پلین کرتا رہتا ہے اور یہاں دسویں باب میں بھی ایشا ہی ہم میں نظر آتا ہے کہ گرنیلیس جو ہے وہ تو بوتا رہا ہے دیتا رہا ہے خدا کی حضوری میں خدا کے لوگوں کو وہ ہمیشہ چند نظرانے اور اور اپنے جو خرات ہے وہ پیش کرتا رہا ہے اب وہ قرض جو خدا پر ہے خدا اسے اتار نہ چاہتا ہے اور وہ اپنے فرشتے کی معرفت کلام کرتا ہے اپنے بندہ سے کہ دیکھ جو کچھ تو نے بویا ہے تیرے حدیع تیری دائیہ کیا تیرے وہ سارے صدقے اور تیرے وہ نظرانے جو تو نے خدا کی راہ میں دیئے ہیں وہ یاد کیے گئے ہیں وہ یاد کیے گئے ہیں اس لیے تو اپنے گھر میں خدا کے بندہ پترس کو بلا لے اور اس سارے واقعہ کو آپ ضرور پڑھئے گا میں سارا اسے شارٹ کر کے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں پترس کو اپنے گھر میں بلا لے اور اس نے بندے بیجے اور پترس رسول کو اپنے گھر میں بلا لیا اور اس نے اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو بھی جمع کر لیا اپنی فیملی کو بھی جمع کر لیا کہ خدا کا خادم ہمارے گھر میں آ رہا ہے اور آپ سب یہاں جمع رہیں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر کئی گھروں میں وزٹ پلین ہوتا ہے اور لیکن یہ شخص اس نے اپنی فیملی بلکہ رشتہ داروں کو بھی جمع کر لیا ہے اور ان کو کٹھا کیا ہے کہ آؤ آج ایک خدا کا خادم ہمارے گھر میں آ رہا ہے اور خدا کا خادم جب ان کے گھر میں داخل ہوا ہے تو نجات کا کام شروع ہو گیا اور انہوں خدا کی شتائش کرنی شروع کر دی ہے خدا کا بندہ جب کلام کر رہا ہے تو نجات کا کام ان کی زندگیوں میں شروع ہو گیا ہے یہ جو غیر قوموں سے تھے انہوں نے نجات پالی اور نجات کے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ خرات کرنے والا تھا اور خرات یاد ہوئی ہے اور اس کی نجات کا بندوبست خدا کی طرف سے کر دیا گیا ہے ہم خرات کرنے میں اپنی خیر میں ہمیشہ کمزور رہے ہیں جیسا کہ خرات جو ہے یہ خیر کی جمعہ ہے یعنی یہ خیر کی بات ہے ہم اپنی خیر مناتے ہی نہیں ہیں اپنی خیر کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اپنی خیر سے ہمیں کوئی تلق ہی نہیں ہمیں تو اس بندے سے تلق ہے اے پھر مو چکھ کے آگیا ہے یہ پھر آگیا ہے شکر کرے کہ خدا نے آپ کی خیر کا بندوبست کیا ہے اور اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے وہ کس مجبوری کے ساتھ آیا ہے کس پریشانی کے عالم میں آیا ہے یہ بات آپ نہیں سمجھ دی آپ کو تو یہ پریشانی ہے کہ عجد و مرضی مون چکھ کے آ جان دے لیکن وہ اپنی وہ آپ کی خیر کے لیے آیا ہے آپ کی خریعت کے لیے آیا ہے اور بڑا واضح ہے کہ خدا نے جب اس کی خرات کو یاد کیا تھا بھی گہر قوم سے اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اس کی خرات یاد گاری کے طور پر جانی گئی اور اس گھرانے بلکہ اس فیملی بلکہ ان کے رشتہ داروں میں بھی نجات آگئی جب ہمیں خادم یہ تعلیم دے رہے تھے کہ آپ نے کس طرح سے آپ کس کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ہمیں سکھایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ نجات کا کام بڑھے تو کوشش کریں کہ مہینے میں ایک بار رشتہ داروں کو جمع کر لیں ایک ایک فیملی کو دو فیملی کو جمع کر لیں اور ساتھ خادم کو بھی بلال لیں اور کہیں کہ جی پادی صاحب یہاں گئے اور وہ چھوٹا سا میسج دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بدل جائے اور کئی گرانے ایسے ہیں جو مہینے میں دو بار دو فیملی کو بلا سکتے کئی گرانے ایسے ہیں جو مہینے میں ایک بار چائے پر کسی ایک فیملی کو بلا سکتے ہیں اس شخص نے بہت سارے رشتہ داروں کو بلا لیا ہے اور وہ سب نجات پا گئے ہیں تو اگر ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ایک فیملی کو ہم ٹارگٹ کریں اور مہینے میں دو مہینے کے بعد پادری صاحب کو بھی بلائیں ان کو بھی بلائیں اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھالے رفاقت بھی کر لیں اور میرا ایمان ہے کہ یقینا وہ گرانہ بچ جائے گا اور یہ گرانہ جو ہے اس کا نجات کی راہ میں کام جو کرنا ہے وہ بھی مقبول ہوگا اور اس کے وسیلہ سے خدا جلال پائے گا اور جب ہم ضبور بیس میں آتے ہیں تو ضبور بیس اس کی پہلی آیت مصیبت کے دن خدا ون تیری سنے یقوب کا خدا تجھے بلندی پر قائم کرے اور تیسری آیت وہ تیرے سب حدیوں کو یاد رکھے اور تیری شوخت تیری کربانی کو قبول کرے ضبور بیس میں ضبور نویس مصیبت کا ذکر کرتے ہیں دکھ کا ذکر کرتے ہیں تنگی کا ذکر کرتے ہیں یوں کہوں بماری کا ذکر کرتے ہیں پریشانی کا ذکر کرتے ہیں ایک ٹینشن جو جس نے آکر پکڑ لیا ہے اس کا ذکر کر رہے مصیبت کے دن خدا من تیری سنے جب تو مصیبت کی حالت میں ہو دکھ کی حالت میں تنگی کی حالت میں تو خدا من تیری سنے اور اس کے ساتھ وہ حدیعے کو بھی جوڑ رہے ہیں وہ اس کرات کو بھی جوڑ رہے وہ جو خدا کی راہ میں دیا ہوا ہے اس کو بھی وہ ساتھ ہی جوڑ رہے ہیں خدا کے بندہ زبر نویس کہ مصیبت کے دن خدا من تیری سنے اور اس حدیعے کو اس چندے کو اس خرات کو جو تو نے دی ہے خدا کی راہ میں خدا اس کو یاد کرے اور تیری مسئبت کو دور کرے یعنی مسئبت تنگی دکھ ازمائش جب گھر میں گھس آئے تو اس سے چھتکارے کا سبب وہ جو ہم نے خدا کی راہ میں دیا ہے بویا ہے اس کا گہرا تلق ہے ہم نے کتنا خدا کے لئے بویا ہے ہم نے کتنا خدا کی راہ میں دیا ہے یا کس طرح سے ہم نے خدا کے سامنے پیش کیا ہے اگر اس کا رویہ درست ہے اگر وہ مناسب رویہ سے خدا کی حضوری میں پیش کیا گیا ہے بے دلی سے نہیں تو وہ ضرور خدا کی حضوری میں ہمارے لئے مسئیبت سے چھٹکارے کا سبب ٹھہرے گا سب کہہ سکتے ہیں امین اسے اگر آپ متفق ہیں اس تعلیم سے کہہ سکتے امین مسئیبت سے چھٹکارے کا سبب وہ جو ہم نے خدا میں بویا ہے وہ بھی ٹھہرتا ہے شاید اس سے ہماری آنکھیں جو ہیں اس پر ہماری آنکھیں بند ہیں ہماری آنکھوں سے یہ وہ جلو ہے یہ تعلیم لیکن خدا جو کچھ ہم خدا کی راہ میں بوتے ہیں وہ اس کو یاد رکھتا ہے اور پھر اپنے لوگوں کو کئی طرح کی مسئیبتوں سے اس سبب سے چھٹکارہ دے رہا ہوتا ہے جو خدا کی راہ پر دیا تھا آج جو ایکسیڈنٹ سے بچ کر آگیا ہے تو جڑا کچھ خدا تھاندہ دیتا کم آگیا ہے یعنی یہ وہی تعلیم ہے جس کو زبور کی کتاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ان خدیوں کو یاد کرتا ہے اور ہمیں مسئیبت کی راہ سے چھٹکارہ دیتا ہے جب ہم کرنٹیوں کے خد کو دیکھتے ہیں دوسرے باب میں دوسرے کرنٹیوں اس کے نام باب کی ساتھویں آیت میں تو بڑا واضح لکھا ہے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے نہ در ایک کر کے اور نہ لاچاری سے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے یہ آیت اکثر آپ کو حدیعے کے انویل پر جو ہے وہ نظر آتی ہے اس کی تشریح شاید ہمارے سامنے پورے طور سے نہیں آئی اور یہاں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے جس قدر خدا کے لئے ٹھہرایا ہے جو اس نے سوچا ہے جو اس کے من میں آیا ہے جو اس کے پلین میں ہے اور وہ جو اس نے ٹھہرایا ہے وہ اس کو اسی طرح سے خدا من کی حضوری میں پیش کریں کئی دفعہ ہم مسئیبت کے دنوں میں خدا کے ساتھ کچھ اہد باندھتے ہیں کچھ ہم خدا کی حضوری میں کچھ بات جو ہے خدا کے ساتھ کرتے ہیں کہ خدا من تو مجھے اس مسئیبت سے چھڑا اور میں تیرے لیے اس طرح سے کروں اور جو کچھ اس نے ٹھہرا یا ہے میں یوں کہوں گا اس کو منت ماننا بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو منت مانی ہے اس کو اس کو اسی طرح سے آپ نے دھرانا ہے کرنا ہے کئی لوگوں نے کئی دفعہ جو ہے اپنی درخواست ہمارے سامنے دعا کرو پار صاحب کی بروزگاری مشکل ہے ہاں جی ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں اور کئی لوگوں نے یہ کہا پار صاحب دعا کرو میری نوکری لگی نا تو میں دائیہ یعنی اس نے جو ٹھہرایا ہے اس کو وہ پورا نہیں کر سکا ایک شخص دریاں میں بیہ رہا تھا اور اسے یاد آیا اور کہتا ہے خدا من میں تیرے حضور میں ایک دگ چڑھاؤں گا خرات کروں گا تو مجھے اس مصیبت سے نکال اب ایسا ہوا کہ وہ بیہ رہا تھا اس میں جو ہے اچانک سے دریاں میں پانی نے جو ہے ایک جو شمارا اور اسے اٹھا کر کنارے کے قریب لے آیا اور وہ اٹھا اور پانی سے نکل نا اس نے شروع کر دیا اور جب وہ کنارے کے قریب تھا تو اچانک کہندہ کیڑی دیگ کئی دفعہ ایسی بھی ہماری حالت ہوتی ہے اور اس کے موں سے یہ بات نکلی ہی ہے کہ کیڑی دیگ پانی کا ایک اور بہاؤ آیا بڑا تفانی سا اس نے اٹھا کر اسے اسی جگہ پھر پھیک لیا وہاں جب ڈوب رہا تھا کہندہ خدا یا تو بڑی جلدی کی تھی میں کہندہ کیڑی دیکھ ٹھیک ہے لونی اور کئی دفعہ ہماری حالت ایسے ہی ہوتی ہے ہم جو اہد کیا ہوتا ہے جو ہم نے مانا ہوتا ہے جو ہم نے خدا کی حضوری میں جو ہے ٹھہرایا ہوتا ہے اس میں سے نکل جاتے ہیں اور یہاں رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کرنس کی کلیسیہ کے اس خط میں کہ جو کچھ ٹھہرایا ہے اس کو اسی طرح سے دینا ہے لچاری سے نہیں بلکہ 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 دل کی خوشی سے اس کو خدا من کی حضوری میں بیش کرنا ہے اور جو ہدھیا جو خرات ہے درست نہیں ہوتا اس میں ہمارے لئے مشکل ہوگی جو کچھ دینا ہے وہ خوشی سے دینا ہے لاچاری سے نہیں بے دل ہو کر نہیں خوشی کے ساتھ خدا من کی حضوری میں دینا ہے اور خدا من کی حضوری میں ہونا ہے اور جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں اس کو ضرور جا کر آپ گھر میں دیکھئے گا متی کی انجیل چھٹے باپ کو چھٹے باپ میں جو ہے بڑا واضح یہ سمسی کا درس ہمارے سامنے آتا ہے اور اس میں جو ہیں چھٹے باپ کے شروع ہی میں یہ سمسی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار اپنی راستبازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ عجر نہیں خبردار کیا میں نہیں اس کے بند دیں ہشیار ہو جاؤ وارننگ ہے ہشیار ہونے کی ضرورت ہے خبردار اپنی راستبازی کے کام اور میں یہ کہوں گا دوسری آیت کو پڑھیں گے تو پھر اس پر ہم بات کریں گے کہ جو خرات دینا ہے اس پہلی اور دوسری آیت کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو خرات دینے کے کام کو حدیہ دینے کے کام کو راستبازی کے کام اسے جوڑا گیا ہے یہ راستی کا کام ہے یہ خدا کی نظر میں مقبول کام ہے اور اب اس بات پر ضرور دیان دیجئے گا اس بات پر ضرور دیان دے اس حصے کو ضرور غور سے سنیے تاکہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں برکت مل سکے خبردار اپنے راستی کے کام اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں دوسری آیت میں تو خرات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تھوڑا سا آگے جائیں تو روزہ جو ہے اس کی بات بلکہ تھوڑا آگے بڑھے تو دعا کی بات جو ہے وہ نظر آ رہی یہ جو راستی کے کام ہیں ان کی بابت لکھا کہ جو بھی راستی کا کام تو نے کرنا ہے وہ پشیدہ ہونا چاہیے بہت اس میں ڈھوڑڈ مکہ بجانے کی ضرورت نہیں دوسری آیت میں بڑا واضح لکھ دیا گیا ہے اس میں جو ہے شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں بہت زیادہ جو ہے اس کے اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بہت نمائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے راستی کے کام نہ فکرات بلکہ کوئی بھی جو راستی کا کام ہے دوا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے دہیقی دینا ہے یا کوئی اور کوئی بڑا کام جو تو کرتا ہے وہ دکھاوے نہیں ہونا چاہیے کئی دفعہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دکھاوہ ہوتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ چار جیانوں پتہ لگنا چاہید ہے کہ میں بھی خرات کرن ڈیا ہوا اور یہ بات اس بات کے لیے یہ سمسی نے کہا ہے خبردار ہشیار ہو جا تجھے وارننگ دی جاتی ہے کہ اپنے جو بھی کام تُو نے کرنے ہیں راستی کے وہ بڑی خموشی کے ساتھ کرنے اگر تُو راستی کا کام کر رہا ہے خرات دے رہا ہے تو دوسری آیت میں لکھا ہے آپ نے سامنے نرسنگا نہ بجوا کیونکہ یہودی جب وہ خرات کرتے تھے تو ایک نرسنگا بجوا آیا جاتا تھا اور پھر وہ خرات کرتے تھے لوگوں کو دیتے تھے اور سب کو پتا چلتا تھا کہ آج جی اگر کلیسیم کی بات کر آج جی چودری صاحب جڑے نینا خرات کر رہے نے آج فلان شخص جو ہے وہ گریبوں میں راشن بانٹ رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے بڑا چرچہ کیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں جو کچھ تُو نے کرنا ہے خموشی کے ساتھ ان کے لیے کھر دے اگر تُو نے ڈھول بجوایا چرچہ کیا تو تیرے لیے کچھ حجر نہیں تجھے اگر خرات کا عجر چاہیے اگر تجھے حدیہ کا عجر چاہیے اگر تجھے چندے کا عجر چاہیے اگر تجھے نظرانے کا عجر جو ہے عجر چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ کیا جائے وہ خموشی سے کیا جائے اور اس خموشی سے یہ سمشی نے اس کو بڑا واضح کیا ہے کہ اگر تیرا دانہ ہاتھ دیتا ہے تو بائیں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تُو نے حدیہ دیا ہے کتنا دیا ہے یہ تجھے اس قدر خموشی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم جو کچھ خدا کی راہ پر دیں اس کی انوسمنٹ ہونی چاہیے اور اکثر لوگ جو نراز بھی ہوئے ہیں کہا لوگ پاہر صاحب موٹا دیا دیت اکثر لوگ جو ہیں اس بات سے ہمارے ساتھ کئی دفعہ خفاب بھی ہوئے ہیں اور یہ درست طریقہ نہیں آپ اپنا حدیہ لاتے ہیں خدا کے گھر میں مسیحی تعلیم یہ کہتی ہے شاید کئی لوگوں کے لیے مشکل ہو وہ اس کی انوسمنٹ ہونا ضروری نہیں ہیں کئی ہیں کچھ لوگ جو سمجھ تھے کئی نہیں کہوں گا تھوڑے سے چند لوگ ہیں جب وہ اپنی دیئے کی بھی دیتے ہیں تو بڑی خموشی سے دیتے ہیں جب وہ اپنا حدیہ بھی لاتے ہیں تو کئی دفعہ ہم جو ہے اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں میرا ہدیہ کیونکہ ہمیں اکاؤنٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو جب ہم چندے خاص طور پر جمع کر رہے ہوتے ہیں تو نام کے بغیر اس کا ہدیہ لکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ شو نہ ہو اور باقی سارے زیادہ تشو ہی مار دینے لیکن مسید نے یہ کہا ہے کہ اگر تُو چاہتا ہے کہ تجھے ہدیہ کا عجر ملے ہدیہ کی برکت تجھے مل سکے تو اسے دیتے وقت پشیدہ رکھنا ہے خموشی سے دینا ہے اپنے سامنے نرسنگہ نہیں بجوانا جس طرح سے غیر قوم اپنے سامنے نرسنگہ بجواتی ہیں اور کئی دفعہ کئی لوگ جو ہیں جب وہ کچھ خرات کر رہے ہوتے ہیں آج نرسنگہ نہیں تو کیا ہوتا ہے ڈھول ہوتا ہے کبھی آپ نے ایسا نمونہ دیکھ ہے میری سامنے تو ایسے تجربے ہیں لوگوں نے ڈھول بجوائے کہ آج جو ہے غریبوں میں بانٹ رہی آج بیوان مدد ہو رہی ہے سارے اعلان کی تاہ چودری بھی جمع کر لینے پادری بھی جمع کر لینے کتھ ہو تک کہ آج بیوان میں مدد کر رہی ہے اس نے ڈھول نہیں بجوایا لیکن کام تو ایسا ہی کیا ہے اور وہ خرات کرنا جو ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم کاموشی سے خدا مند کی حضوری میں دے نہ کہ شور شرابے سے جو کچھ ہے نداری کی حالت میں ہو وہ خدا کی حضوری میں ڈال دیا جائے دے دیا جائے آج تو دیکھنے میں آیا لوگوں کو ہدیعہ گھر میں دینا جو ہے وہ نہیں آتا وہ اکثر بچوں کو بھی نہیں سکھا پا رہے مٹھی بند کر دینے والے بہت کم نظر آتے ہیں آج ہم گھروں میں جاتے ہیں تو اکثر جڑا نا اینج پھڑان دینے تو وہ حدیعہ جو شعبازی میں ہے درست طریقے سے نہیں اس کے لیے کوئی عجر نہیں ہے جو حدیعہ خدا مند کی حضوری میں خوشی کے ساتھ ہے اسی سے ہمیں بلیسنگ ملتی ہے کئی دفعہ حدیعہ کی تھیلی کو کھولا جاتا ہے تپٹے ہو اے نوٹ ایک نمبر ہے اینی اس شخص نے جو ایسا کیا ہے وہ بلیسنگ پائے گا یا لانت پائے ہم حدیعہ دیتے وقت خیال نہیں کرتے کیا کر رہے سارے تو گلیا ہو یا نوٹ لب لب آ کے اور ویچ پا دی نہیں لے پادری جا لگ گیا تیرا نہ لگ تیرا خدا حافظ یہ تو نہیں ہے یہ اپنے پادری کو نہیں خدا کو دیا ہے آپ نے خدا کی حضوری میں پیش کیا ہے اور کئی دفعہ ادھا سر پہلی کشتی بنا کے اورے بے چپا دیں لیں کئی انہیں جہاز بنائے ہو انہیں وہ کیا کر رہے ہو خدا کی حضوری میں بھونا دینا بھی آپ کو نہیں آیا آپ کہیں جی بچے آن دا کام میں بچے تا دین اور تربیت کی نے کرنی کس نے کرنی ہے ہمیں اس بات کو سمجھ نی کی ضرورت ہے لا چاری سے نہیں اگر آج نہیں ہے حدیہ تو حدیہ کی تھیلی کی طرف آپ کا ہاتھ نہیں بڑھا اس سے بہتر ہے کہ آپ نے ادھا نوٹ پایا اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا آپ سزاوار تو نہیں ہوئے لیکن اگر آپ نے وہ حدیہ غلط دیا ہے اور اچھا نہیں دیا خدا ان کی حضوری میں تو پھر خدا ضرور ہم سے پوچھتا ہے اور ہمیں سزا ملتی ہے آئیں ہم اپنے سر خدا ہم کی حضوری میں جھتائیں اور دعا مانگیں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں گے شکر گزاری کریں گے اور